ہیلو ایبریون اسلام علیکم تو بج رہے ہیں صبح کے چھے بچ کر چالیس منٹ اور میں جرین کو چھوڑنے اس کے بس سٹوپ آئی ہوں جرین فرس سیفٹ میں سکول جاتی ہے اس کے بعد میں جلدے جلدے گھر کی طرح جا رہی ہوں کیونکہ گھر جا کر مجھے جارہ کو ریڈی کرانا ہے اس سے اچھے سے بریک فیسٹ کرانا ہے پھر اس کا لنچ پیک کرنا ہے آج میں نے ڈاکٹر سے اپنے حجمنٹ کے لیے ایک پرمنٹ لیا ہے اور مجھے نو بج کا ٹائم ملا ہے اور یہی پہ میرا پونے نو بج گیا ہے مجھے کچھ جادے ٹینسن ہو رہا تھا کہ ٹائم پہ پہنچ پاؤں گی کی نہیں تو جلدی سے میں جارہ کو چھوڑ کر گھر کی طرف گئی اور وہاں جا کے جسٹ میں نے اپنا ڈریس چینج کیا اور نرسی ہم کی طرف ہم دونوں نکل پڑے میرے ڈرائیور نے چھوٹری لیا ہوا ہے تو میرے ڈرائیور نے چھوٹری لیا ہوا ہے تو میرے ڈرائیور کو درائیور کرنا پڑ رہا ہے تو جلد باجی میں میں نے اپنے والوں میں کنگی کیا نہ کریم لگایا سارا کچھ میں نے اپنے گاری میں کیا تو کچھ ہی منٹوں میں ہم لوگ نرسنگ ہم پہنچ گئے یا ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ کسی کو بھی آنے کا مرنے کرتا ہے میرا تو بلکل بھی مرنے کرتا ہے سارا دن برواد ہو جاتا ہے اور مجھے پتہ نہیں کیوں بلکل بھی پسند نہیں ہے نرسنگ ہم تو نرسنگ ہم پہنچنے کے بعد لگ بھگ دو گھنٹہ تک ٹیسٹ ہوا اس کے بعد کچھ اور بھی ٹیسٹ ہے جو کہ دو گھنٹہ باد ہونے والے تھے تو بارہ بچ گیا تو مجھے بھوک لگ رہی تھی تو میں نے اپنے ہجمن کو بولا مجھے کچھ کھانا ہے تو وہ مجھے کینٹین ملے گئے یہاں پہ انہوں نے میرے لیے اور اپنے لیے ڈھوسا آرڈر کیا مجھے کچھ زیادہ ہی ٹیسن ہو رہا تھا کیونکہ میرا گھر سارا بکھرا ہوا تھا گھر کا سارا کام ایسے ہی پڑا تھا اور ان کا دو دن گھنٹہ اور لگنے والا تھا تو میں نے اپنے چھوٹے ماما کو کال کیا کہ آپ آؤ اور ان کے ساتھ رہو میں گھر جاتے ہوں کیونکہ گھر میں میرے سارے کام بکھرا ہوا ہے تو ماما آئے انہوں نے مجھے بولا کہ میں چھوڑ دیتا ہوں میں نے بولا میں خود سے چلے جاؤں گی تو میرے ساتھ بنے رہیے ملتے ہیں نیکسٹ بلوگ میں تب تک کے لیے اللہ عویز